السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آنے والے سب سامائن سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں دوستو آج ہم بات کریں گے کینسر اور جلد موت کی وجہ بننے والی چیزیں اور ان سے محفوظ غزاؤں کے بارے میں ہر انسان ذائقے کا شوق رکھتا ہے اور ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے کانے میں اسی چیزوں کو شامل کریں جو ذائقے دار ہوں یہ کبھی کبھار کے لئے ہوتو ٹھیک ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ غزائی عادات ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو کینسر کا مریض بنا سکتی ہیں جی ہاں یہ سچ ہے آپ کی کچھ عادات آپ کو کینسر کا مریض بنا سکتی ہیں ان عادات کو اچھی طرح پڑھ کر ذہن نشین کر لیں کہیں آپ ان عادات کے شکارتوں نہیں زیل میں چند ایسی عادات ہیں جو کہ کینسر جیسے موزی مرز کا سبب بن سکتی ہیں امریکہ میں ہونے والی جدید سائنسی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ وہ لوگ جو فاس فوڈ یا کم غزائیت والے خوراک کاتے ہیں ان میں کینسر اور دل کی بیماریوں کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ فاس فوڈ اور کم غزائیت والے خوراک میں وہ اشیاء شامل ہیں جن میں کلوریز زیادہ ہوتی ہیں ان اشیاء میں سوپ، ساس، پیزا، پہلے سے بنے ہوئے کانے، سوچیج، فرنچ فرائیز، سوڈا، کوکیز، کیک، ٹوفیا، ڈونٹ، آئس کریم اور دیگر شامل ہیں سائنسی تحقیق کے نتائج کے مطابق فاس فوڈ یا کم غزائیت والے خوراک کانے سے کینسر اور دل کی بیماری کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں یہ تحقیق ماضی میں کی گئی تحقیق کا تسلسل ہے اور تصدیق کرتی ہے کہ فاس فوڈ یا کم غزائیت والے اشیاء سے واضح طور پر موزی بیماریوں کے امکانات میں اضافہ ہوتا ہے بار بی کیوں کانوں کا زیادہ استعمال بار بی کیوں کانہ بھی کینسر کا خطرہ بڑھاتا ہے مختلف طبی تحقیقی ریپورٹس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ سیخوں میں بننے والے غزائیں یا بار بی کیوں گوشت کانسر کا باعث بن سکتا ہے لکڑی گیس یا کوئلے کو جلانے سے خارج ہونے والی کیمیکلز جلد جگر اور میدے کے کانسر کا خطرہ بڑھاتے ہیں جنگ فوڈ اور فاس فوڈ جیسے کے برگر پیزا اور دیگر ٹرانس فیڈ شکر مسالوں اور مختلف کیمیکلز سے برپور ہوتے ہیں انہیں روزانہ کانے کی عادت بنانے سے جسمانی خولیات کو نقصان پہنچتا ہے جس کے نتیجے میں مختلف امراض جیسے کینسر کا خطرہ بڑھتا ہے باسی کانے کی عادت باسی اور خراب غزاؤں کی استعمال سے گریز کریں ایسی غزاؤں سے گریز کریں جو دیکھنے یا سونگنے میں خراب محسوس ہوں کیونکہ ان میں ایک ایسا زہریلہ جز ہو سکتا ہے جو کہ جسم میں جا کر کنسر کا خطرہ بڑھا سکتا ہے سرخ گوشت کا بکسرت استعمال پروسیز شدہ سرخ گوشت کا استعمال اعتدال کے ساتھ کریں کیرولنسی کا انسٹیٹور کی تحقیق کے مطابق سرخ گوشت کے کتلوں کا زیادہ استعمال امراض قلب سے موت کا خطرہ چوبیس فیصد تک بڑھا دیتا ہے تحقیق میں بتایا گیا کہ اس عادت کے نتیجے میں زیادہ تیس کا خطرہ بتیس فیصد جبکہ کینسر جیسے مرز کے امکان آر فیصد تک بڑھ جاتا ہے زیادہ نمک والے کھانے کانا اگر آپ کو اپنے غزاں میں نمک کی زیادہ مکسدار پسند ہے تو جان لیں کہ یہ عادت مختلف اقسام کے کینسر کا باعث بن سکتی ہے خصوصاً میدے کے کینسر کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے دن بر میں محض بارہ گرام نمک کا استعمال ہی میدے کے کینسر کا خطرہ دو گناہ بڑھا دیتا ہے کینسر سے تحفظ فرائم کرنے والی غزائیں پھول گوبی کا شمار سہت کے لئے مفید سبزیوں میں ہوتا ہے اسے مسانے آنتوں غدود اور اوری کے سرطان کا مقابلہ کرنے والی غزا کا اقرار دیا جاتا ہے پھول گوبی کی طرح بند گوبی بھی ایک سہت بخش غزا ہے اس میں موجود اجزاء خواتین کو اسٹروجن ہارمون کے منفی اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں خواتین نے اسٹروجن بریسٹ کینسر کا سبب بنتا ہے بند گوبی اسٹروجن کے نقصاندے اثرات سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے مشروم کو ویٹامین بی اور آئرن کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے یہ زیابیتس، الرجی اور ہائی کولیسٹرول جیسے مسائل کا مقابلہ کرتا ہے مشروم رسولی سے بھی تحفظ فراہم کرتا ہے اور کینسر سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ دورانے علاج سائٹ افیکٹ سے محفوظ رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے میٹے آلووں میں بھی موجود بعض اجزاء پیپڑوں، مسانے، گردے جگر اور چاتی کے سرطان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے علاوہ چکوترہ، انگور، ٹاماٹر، چیری، پپیتہ، نارنجی، لیمو، سویا بین اور سبس چائے ان غزاؤں میں شامل ہیں جو کینسر کے خلاف قوت مدافعت فراہم کرتی ہیں چکوترے میں موجود فلیونائٹز کینسر کے خلیوں کے فضائش کو سست کر دیتے ہیں ٹاماٹر میں موجود لائکوپین فری ریڈیکل اور کینسر کے خلیوں کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتا ہے پپیتے میں موجود بیڈا کیروٹین اور لائکوپین بھی فری ریڈیکلز کا مقابلہ کرتے ہیں نارنجی اور لیمو میں موجود لائمونین نامی اجزاء کینسر کو پیلنے سے رکھتے ہیں اس کے علاوہ حلدی میں بھی پایا جانے والا سرکیومن کینسر کی افضائش اور پیلاؤں کو رکھتا ہے اور عمل تقصید کو رکھنے والا ایک طاقتور عامل تصور کیا جاتا ہے موسیقی